دعوت دینے جا رہا ہوں وزیر قانون آزاد حکومت ریاست جمعہ کشمیر اور حلکہ نیریہ شریف کے منتحد ممبر پارلیمنٹ جو حضور ڈاکٹر پیر سلطان العریفین صاحب کی دعوت پر خصوصی طور پر رات کو پاکستان سے یہاں اسی عرص میں شرکت کے لئے تشریف لائے مطرق جناب سردار خاروق احمد طاہر صاحب وزیر قانون آزاد حکومت ریاست جمعہ کشمیر نمدون صلی علیہ رسول کریم اما بات فاؤز باللہ من الشیطور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محترم پیر سلطان عرفین صاحب صاحب زادہ سجادہ نشین دربار علیہ نحلیہ شریف جناب قربان صاحب راڈ میر جناب پیران اکرام علماء اکرام افاظ اکرام حضرین و سامین خواتین و حضرات السلام علیکم آج کی اس محفل میں ہم نے علماء اکرام کے گفتو سنی پیران اکرام کی گفتو سنی قبل عالم حضرت پیر علاودین صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمات کا ذکر سنا وہ پہلو جو کبھی کسی عقیدت مند سے پوشیدہ تھے ان کا اظہار کیا گیا اور یقیناً پیر صاحب کی ساری زندگی ہم سب کے لیے مشلے رہا ہے وقت اتنا ہے نہیں میں صرف چند بات ہیں شاید وہ ایسے پہلو شاید وہ ایسے مناظر جو آپ نے دیکھے نہ ہو سنے نہ ہو میرا تلک اس سرزمین سے ہے اس علاقے سے ہے جہاں پیر بلا محیدین رحمت اللہ علیہ کا دربار ہے میرا بچپن نے اس علاقے میں گزرا میں پڑتا بھی وہاں رہا میں نے اپنی تعلیم وہاں مکمل کی میں نے رہا بھی اس علاقے میں میں نے وہ تمام مناظر دیکھے اور پھر وہ مرالہ بھی دیکھا جو شاید جن کا ذکر کرتے ہوئے ہمارا دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے بچپن میں پیر غلام محیدین صاحب رحمت اللہ علیہ ہے جس جگہ ان کا آخری ٹھیکانہ ہے اس کو آپ تو نیریہ شریف کہتے ہیں لیکن اس وقت اس کو ڈنہ والے ڈنہ کے نام سے پکارا جاتا تھا اور پیر صاحب کو پکارتے تھے لوگ کے ڈنہ والے پیر صاحب ان کا کافلہ ایک ایک جنڈا ان کے عقیدت مند اٹھا کر چلتے تھے گاؤں گاؤں راستے سے غزرتے ہوئے ان کے جو مریدین تھے ان کے ساتھ چلتے تھے میں چھوٹا تھا تو جب ہمارے گاؤں میں جاتے تھے تو ہم اس انتظار میں ہوتے تھے کہ پیر صاحب کا کافلہ آ رہا ہے اس میں ہم بھی شامل ہوں گے اور وہ جب کلمہ کا ذکر ہوتا تھا اس ذکر میں ہم بھی اپنا حصہ ڈالتے تھے ایک حد تک ہمیں جو اجازت تھی اس کے آگے دوسرا گاؤں شروع ہو جاتا تھا وہ سلسلہ وہ آغاز جو وہاں سے ہوا لوگوں کی دینی فکری تربیت جو ہے وہ جاری رہی عقیدت مندو کا ایک حجوم تھا اور ایک مرالہ ایسا آیا کہ جب حضرت پیر غلام ماہی الدین صاحب رحمت اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرماڑے یہ فکر پیدا ہوئی یہ سوچ پیدا ہوئی کہ وہ کام وہ سلسلہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں شروع کیا یہ بڑے گا کیسے یہ چلے گا کیسے آگے اللہ رب العزت نے اس کا بیڑا ایک ایسی شخصیت کے ذمہ لگیا جنہوں نے نامساد حالات میں اس پرچم کو پکڑا اس پرچم کو اٹھایا اور اس پرچم کی سربلندی کا آغاز جس علاقے سے کیا وہ کشنیر سے لے کر پاکستان برنے سگیر مشرق اور مشرق سے چلتے چلتے مغرب تک اس پرچم کو لے کر آئے اور اس شخصیت کا نام کیا تھا اس شخصیت کا نام پیر محمد علاو دین صدیقی رحمت اللہ علیہ تھا نہ صرف اس مشرق کو چلایا اس کو پھیلائے آئے اس انداز میں انہوں نے لوگوں کی ان نبزوں پر ہاتھ رکھا انہوں نے دیکھا کہ وقت کے مطابق کس چیز کی ضرورت ہے کس طرح کی تربیت چاہیے کس طرح کی ان کے جو وہ میند کرنی چاہیے کہ لوگوں کا ایک سلسلہ آپس میں مل جائے اور یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے انہوں نے بنیادی طور پر ایک چیز پر توجہ دی اور وہ تھی علم تربیت اور علم کا آغاز بھی کیسا کیا روحانی تربیت دینی تربیت دنیاوی تربیت تپی تربیت سماجی تربیت سارے ان معاملات کو لے کر اس بیڑے کو آگے چلایا اللہ کی مہربانی ان کے عقیدت مندوں کے تعاون ان کے مریدوں کی تعاون اور اس برکت سے اس سلسلے کو جہاں سے آغاز کیا وہ مشرق سے مغرب تک اللہ کے فضل و کرم سے پھیلتا گیا پیر علاو دین صدیقی رحمت الالہ انجینئر نہیں تھے ڈاکٹر نہیں تھے لیکن اللہ کے ولی تھے اور اللہ نے وہ صلائطیں ان کو دی اللہ نے وہ ان میں وہ اختیار دیا جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا جو ولی ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے لوگوں کی تربیت ایسے کی آپ جگہ پر جائیں یونیورسٹی دیکھیں اس کا ڈیزائن کسی اور انجینئر نے نہیں کیا کسی آرکٹر نے نہیں کیا بلکہ وہ پیر علاو دین صدیقی نے کیا میڈیکل کالیگ دیکھیں اس کی جب ڈیزائن ہے وہ کسی اور انجینئر بڑے نے نہیں کیا وہ پیر علاو دین صدیقی رحمت اللہ علیہ نے کیا وہ سلسلہ تھا وہ جاری تھا ہم نے عقیدت مندو کا ایک عجوم دیکھا آپ ہی جاتے ہیں عرص میں جاتے ہیں تقریب میں جاتے ہیں مخلوقِ خدا وہاں آتی ہے تل درنے کی جگہ نہیں رہتی ہے پیادل لوگ جاتے ہیں اور لوگ جاتے تھے اس عمید میں اس جگہ میں کہ ان کے پیر ان کے وہ ہستی ان کے دعا لینے ان کا فیض لینے کے لیے جاتے تھے ہم بھی اس کافلے میں جاتے تھے آپ بھی اس کافلے میں جاتے رہے ہیں ایک مرل آیا سا آیا کہ کافلہ بھی تھا حجوم بھی تھا کافیت مختلف تھی اور وہ کافیت یہ تھی کہ جب پیر علاودین صدیقی رحمت اللہ علیہ پردہ فرما گئے دنیا سے چلے گئے ان کا جو ہے وہ ان کا آخری وقت تھا اور اس وقت میں شرکت کے لیے ایک چاہ رہے تھے دیوانوار لوگ جا رہے تھے ہمیں بھی بھوکا ملا زفر آباد سے بھاگے دربار پر گئے واپس آئے پھر گئے کافیت مختلف تھی صورتحال مختلف تھی ہم سوچ رہے تھے کہ وہ باپ تو بند ہو گیا جو لوگوں کی دلوں پر ہاتھ تھا جن کا جنہوں نے لوگوں کو ایک لڑی میں پرو دیا تھا وہ باپ تو کہیں بند نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہوگا بچپن سے ہم دیکھتے آئے تھے کیا یہ سلسلہ آگے چلے کیا یہ سلسلہ یہاں تک رکھ گیا ہے یہ کیفیت تھی یہ سوچ تھی اس وقت الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی مہربانی اور ہمارے پیر و مشک اس دعا سے وہ سلسلہ رکھا نہیں وہ سلسلہ چل رہا ہے اور وہ کیوں چل رہا ہے اسی پرچم کو اسی علم کو ایک اور ہستی نے اس بیڑا اٹھایا اس کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا اس کے لیے اپنا سینہ آگے کیا اور وہ ہستی کون ہے پیر سلطان عارفین صاحب یہاں کشمیر فرمائے اور میں اس لیے کہتا ہوں غور کیجئے آزاد کشمیر میں بننے والی یونیورسٹی وہ واید یونیورسٹی تھی جس کے قانون سازی آنے کے بعد اس کے چانسلر بھی پیر علاودین صدیقی رحمت اللہ علیہ تھی یہ وہ یونیورسٹی تھی جس پر ان کے دسخط ہوتے تھے پوری دنیا میں مانی جاتی تھی اپنی اس علمی اس محنت اور اس کی بدولت اور یہ کوئی ایسا نہیں تھا کمپیٹیشن کے امتعان ہوتے ہیں اس امتعان میں وہ بچے اور بچیاں جن کو وہ موقع کئی اور نہیں مل سکتا تھا وہ وہاں سے علم حاصل کر کے اس کمپیٹیشن کے امتعان انہوں نے پاس کیا ہم نے حضرت کشمیر میں انٹی ایس کے سسٹم جو ہے مقابلے کا امتعان جس کو راج کیا اس کے اندر آپ کے لیے آپ کے لیے یہ خوش قبری ہوگی اور آپ کے لیے بھی یہ ایک بڑی خبر ہوگی کہ اس میں مقابلے کے اندران میں پاس ہانے والے لوگ مجیرٹی لوگ جو ہیں اس یونیورسٹی سے فارغل تحصیلیں کس یونیورسٹی کے جس پر دسخط جو ہے پیر علاو دین صدیقی رحمت اللہ علیہ کا تھا اب مرحلہ آگیا ہے وقت ایسا ہے کہ عقیدت مند حضرات مریدین جو تعلق رکھتے ہیں جن کی ووستی ہے جن کو ایک لڑی اور ایک سلسلے میں پروکر رکھ دیا ہے انہوں نے ان کا ہاتھ بننا چاہیے ان کی میند کرنی چاہیے ان کا سلطان عارفین کے جو ہے وہ ان کا دست بازو بننا چاہیے وہ اس لیے کہ جس سلسلے کا آغاز انہوں نے کیا ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ جا انویسمنٹ آپ دیکھیں کہاں کہاں ہوئی ایک گریب بچہ تعلیم حصل کرے گا ایک ڈاکٹر جس میڈیکل کالیچ میں وہ تعلیم حصل کرے گا جس کا علاج کرے گا اگر جس کا علاج ہوا اس نے اگر اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ رب العزت اس کا عجر اس شخص کو بھی دیں گے جس کا انس میں حصہ ہے یہ سلسلہ یہ چونکہ جزار وہ اللہ رب العزت نے دینی ہے وہاں کو کسی کا حق نہیں مار سکتا اس لیے میری اپیر آپ سب حضرات سے آپ تمام عقیدت مندو سے ہے کہ اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپیر سلطان عارفین سب کے ہاتھ کو مضبوط کریں جو ہمارا رول تھا جو حکومت کی حد تک رول تھا ہم نے آپ یہ کوشش کی اور جو آگے ہر والا رول ہے مجھے حمید ہے انشاءاللہ تعالی کہ وہ یہی عقیدت کا جو ہے عبداز ہے یہی چیز ہے یہی صدقہ جاریہ ہے جیسے پیر غلام بیدیر رحمت اللہ علیہ کا جو بہت سلسلہ تھا پیر علاو دین صدیقی نے اللہ کے فضل و کرم اور لوگوں کے تعاون سے آگے بڑھایا ہے اسی طرح پیر علاو دین صدیقی رحمت اللہ علیہ کے وہ پراجیکٹ اور وہ معاملات جو ہیں آج اس کا بیڑا پیر سلطان عارفین نے جو آگے بڑھایا ہے اور اس کافلے میں آپ کا تعاون اور آپ کی شمالیت جہاں وہ ضرور رہنی چاہیے میں آخر میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں کشمیری مسلمانوں کا کشمیر کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے آپ کی زیادہ تعداد زیادہ تعلق جو کشمیر سے ہے کشمیر آپ کی بھی توجہ چاہتا ہے کشمیری آپ کی توجہ چاہتے ہیں مجھے عمید ہے کہ آپ ان کو اپنی دعوں میں ان کو ضرور یاد رکھیں گے بے شک یہاں کے لوگوں نے ہر مرحلے پر یہاں سے تعلق رکھنے والے ہمارے جو پارلیمنٹ کے اندر جو نمائن دے جاتے ہیں انہوں نے بھی برپور طریقے سے کشمیر کی اس جد جد آزادی کے لیے کشمیریوں کی مدد و معامل جو وہ کیوں ان کے سر سے میں آواز بلند کی ہے ہماری ان سے اپیر یہی ہے کہ ان کے لیے مزید کوشش جو جاری یہ ساری رکھئے گا میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں و آخرودان و الحمدللہ رب العالمین اگر وقت سا دلے لیا تو معذر جاؤ ماشا اللہ